بھارت کی کچھ ایسے بولیوڈ ایکٹر نے کچھ دیئے اتنے مہنگے تلاک کی وہ بربادی کی کگار تک پہنچ گئے آئیے جانتے ہیں وہ ایکٹر کون ہے اور انہیں کتنے کتنے پیسے پی کرنے پڑے ہیں سیف علی خان اور امریتہ سنگھ ایکٹر سیف علی خان نے تیرہ سال بڑی امریتہ سنگھ سے انیس سو کیانوین میں شادی کی تیرہ سال کے بعد یہ دونوں دو ہزار چار میں الگ ہو گئے تلاک کے دوران پانچ کرون روپائے کی رقم ان کو دینی پڑی اور ساتھ ہی بچوں کی دیکھ ریک کے لیے ہر مہینے ایک لاکھ روپائے امریتہ سنگھ کو دیتے ہیں سنجائے دت اور ریا پلائی ان کی شادی انیس سوٹھانبے میں ہوئی تھی اور دو ہزار پانچ میں ان کا تلاک ہو گیا تھا لیکن خبروں کی معنی سنجائے دت کو چار کرون روپائے ادا کرنے پڑے تلاک کے لیے ساتھ میں مہنگی کارے بھی دینی پڑی کرشمہ کپور اور سنجائے کپور کرشمہ کپور نے گیارہ سال کی شادی کے بعد دو ہزار چودہ میں تلاک کی عرضی داخل کیا تھا اور دو ہزار سولہ میں تلاک لے لیا تھا تلاک کے بعد سنجائے کپور کو اپنے پتا کا گھر کرشمہ کے نام کرنا پڑا اور ساتھ میں ہی چودہ کرون روپائے کے بانڈ بھی خرید کے دینا پڑا جس سے چلتے وہ ہر مہینے بچوں کو خرچ کے لیے دس لاکھ روپائے بھی دیتے ہیں آمیر خان اور رینہ دتہ آمیر خان نے اپنے پیرنس کے خلاف جا کر 1986 میں رینہ دتہ سے شادی کی تھی لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد دونوں میں بیچ میں دوریا آنے لگی اس کے بعد دو ہزار دو میں انہوں نے آپس میں تلاک لے لیا اور آمیر کو یہ تلاک کافی مہنگا پڑا اگر رپورٹ کی مانے تو آمیر کو معافظے کے طور پر پچاس کرو روپائے دینے پڑے تھے فران اکتر اور ادھونہ فران اکتر اور ادھونہ کی تلاک کے خبر میں کئی لوگوں کو حیران کر گئی کیونکہ یہ کپل نے 16 سال کے بعد الگ ہونے کا فیصلہ کیا تلاک کے بعد ادھونہ کو ممبئی میں ایک ہزار سکوائر فٹ کا بنگلہ دینا پڑا فران اکتر کو اور اس کے ساتھ فران اکتر کو ہر مہنے اپنی بیٹی کے دیکھوال کے لیے بہت موٹی رقم دینی پڑتی ہے اب جو میں آپ کو تلاک کے بارے میں بتانے جارہا ہوں یہ تلاک اب اپنے دیش میں نہیں دنیا میں بھی سب سے مہنگے تلاکوں میں گنا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ریتک روشن اور سوزین خان کی ان دونوں کپل کی شادیت سن 2000 میں ہوئی تھی اور 2013 میں کچھ افیر کے معاملوں میں ان دونوں میں انبن ہونے لگی جس کے بعد ان دونوں کپل نے آپس میں تلاک لے لیا تلاک کے بعد جو ریتک روشن کو سوزین خان کو رقم پی کرنے پڑی وہ تقریباً 380 کروڑ روپائی تھی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور ایسے ہی اگر بولیوڈ کی اور بھی جانکاری چاہیے اور بھی انفرمیشن چاہیے تو میرے چینل کو ریویل بولیوڈ کو سسکرائب کرنا مد بھولیں